حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نیکی ہوتی ہی وہ ہے جو آپ اور اللہ کے ترمیان ہوتی ہے حضرت باعزید بستامی کہنا لگے لوگ روز ہاتھ چومتے ہیں مجھے بڑا اللہ کا ولی کہتے ہیں کبھی ایسی جگہ پہ رخ کر جاؤں جہاں کوئی بھی جاننے والا نہ ہو میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ دور ایک بستی میں چلے گئے رمضان الموارک کا مہینہ ایک مسجد میں چلے گئے مسجد میں جا کے اتقاف بیٹھ گئے کہنے لگے کہ میں نے پورا مہینہ اتقاف بیٹھنا ہے فجر کی نماز دن کو پہنچے تو زہر کی نماز میں دو چار نمازی ملے انہوں نے کہا بابا جی آپ کہاں سے ہیں فرمایا باسیار آ گیا ہوں اور اتقاف بیٹھنا چاہتا ہوں تو دو چار نمازی نے پوچھا حضرت کھانا کدھر سے کھائیں گے مسجد میں رہیں گے تو پھر کھانا کدھر سے کھائیں گے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے گا جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہ دے گا اثر ٹائم اور نمازی آئے انہوں نے بابا جی کو دیکھا نائے تھے پوچھنے لگے بابا جی کدھر سے آئے ہیں کہنے لگے کہ جناب باسیار آ بیٹھنا ہے تو انہوں نے بھی یہی پوچھا سوال کیا کہنے لگے کہ بتاؤں بابا جی پھر کھانا کی تو کھاؤگے آپ نے فرمایا یا رب دے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی مغریب ٹائم پھر ایک دو نمازوں نے پوچھ لیا آپ نے کہا جناب یہ تو پوچھنے کا سلسلہ ہی جاری ہو رہا ہے کہ جناب کون کھانا دے گا کون نہیں دے گا حضرت بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پتا کیا تو مسجد کے ساتھ جو گھار تھا وہ یہودی کا گھار تھا آپ نے پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ کی کوئی نوکرانی ہے تو مجھ سے پیسے لے لو مجھ سے پیسے لے لو اور صبح دو روٹیاں بیج دیا گا اور شام کو دو روٹیاں بیج دیا گا انہیں کہا جی ٹھیک ہے حضرت بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے دوسرا دن ہوا تو آپ انتظار کرنے لگے کہ آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ کھانا کدھر سے کھاؤگے حضرت بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ زہر کا وقت ہوا تو ایک دول لوگوں نے نمازی نے پوچھا انہیں کہا حضرت بھائی عزید سے پوچھنے لگے بابا جی کھانا کدھر سے کھاؤ گے رہو گے تو مسجد میں آپ بھی انتظار کر رہے تھے کوئی مجھ سے پوچھے آپ نے فرمایا نمازیوں سارے بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سارے نمازیوں کو کٹھا کیا اور فرمایا کہ میں یہ جو جو ہودی کا گھار ہے اس کو پیسے دے دی ہیں دو روٹیوں صبح بھی آ جائیں گی اور دو شام کو بھی آ جائیں گی لیکن آ جاؤ سارے آ جاؤ سارے چک ہو گئے انہوں نے کہا باز ٹھیک ہے جی کھانے کب انتظر بس ہو گیا آپ نے فرما جا آ جاؤ سارے مسجد میں ہم دوبارہ سے کلمہ پڑھتے ہیں ہم دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہنے لگے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں نماز پڑھنے والے ہیں نفل پڑھنے والے ہیں تو دوبارہ کلمہ کیوں پڑھیں آپ نے فرمایا کل کا پوچھ رہے ہو کہ کھانا کدھر سے کھاؤ گے کھانا کدھر سے کھاؤ گے میں نے کہا میرا اللہ مجھے کھلائے گا اللہ دے گا لیکن کسی کو یقین نہیں آیا آج جب میں نے کہا کہ یہودی کے گھر سے آ جائے گا تو ساری چک ہو گئے ہو یہودی پر جو ہے ان کی روٹیاں دینے پر تمہیں اعتبار آ گیا میں کل سے رب کا نام لے رہا ہوں اس پر تو اعتبار ہی نہیں آیا یہودی پر تو اعتبار آ گیا میں کل کا کہہ رہا ہوں میرا رب جو ہے وہ دینے والا ہے لیکن تمہیں اعتبار نہیں آیا آجو ہم پھر سے اسلام قبول کریں پھر سے کلمہ پڑھیں یہ انسان ہے کبھی رب کی رضا پر خوش ہی نہیں ہوتا کسی سے پوچھ لیں اگر کسی کی پندرہ ہزار پنخواہ ہے وہ کہے گا کہ میری جناب تیس ہزار پنخواہ ہو تیس ہزار ہو جائے تو مزہ ہی آجائے تیس ہزار والے سے پوچھ لیں تو وہ خوش ہے نہیں خوش ہے وہ کہے گا جناب میری ساٹھ ہزار پنخواہ ہو جائے تمہیں اور زیادہ سکون ہو جائے ساٹھ ہزار والے سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے نہیں جناب لاکھ رفیہ ہو تو پھر جا کے جو ہے وہ میری کوری پڑھے گی لاکھ والے سے پوچھ لیں کبھی انسان کا پیٹ بھی بھرا کبھی